بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے تھے میرین ویسلز کے اوپر یا شپس کے اوپر کون سے ڈریلز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں گے ایک جو چیز رہ گئی تھی وہ ابنڈن شپ سٹیشن کے حوالے سے یعنی یہ امرجنسی سٹیشن کے حوالے سے یہ رہ گئی تھی اور یہ بھی ایک ایک سرسائز ہوتی ہے میرین ویسلز یعنی شپس کے اوپر اور یہ وہ صورتحال ہوتی ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ مطلب ہمارا جو شپ ہے اس کے اوپر ہم سروائیو نہیں کر سکتے مزید یعنی اس کے اوپر اتنی فلڈنگ ہو گئی ہے کہ ڈوبنے والا ہو یا اس کے اوپر فائر جو ہے بلکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ہم سروائیو اس کے اوپر نہیں کر سکتے تو ہم نے پھر سمندر میں چلانگ لگانی ہے وہ سب سے لاسٹ آپشن ہوتا ہے اور ایک رول جو میرین ویسلز کے اوپر فالو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے زیادہ سینئر ہوتا ہے یعنی ظاہر سی بات ہے اس شپ کا جو کیپٹن ہے وہ سب سے زیادہ سینئر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جہاز کے اوپر قدم رکھتا ہے اور سب سے لاسٹ پہ جو ہے جہاز کو لیو کرتا ہے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی کریو ہیں جہاز کے اوپر وہ سب کے سب جب رسکے ہو جاتے ہیں یعنی لائف رافٹ یا لائف بورڈ میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے انڈ پہ یعنی لاسٹ پہ جو کیپٹن ہے وہ جہاز چھوڑتا ہے اور یہ بہت ہی مطلب ہے کہ کرٹیکل سیچویشن ہوتی ہے بہت ہی لاسٹ اور پیک پوائنٹ کے اوپری چیز ہوتی ہے حالانکہ جو شپ سٹاف ہے یا کیپٹن ہے وہ یہ صورتحال پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو اچھا مانا جاتا ہے لیکن یہ کنڈیشن جو ہے بہت ہی مجبوری میں آتی ہے اور پھر اس ابنڈن شپ سٹیشن کو یا امرجنسی سٹیشن کو ہم نے مین کرنا ہوتا ہے اور یہیں سے پھر ہم نے لائف رافٹ یا لائف بورڈ کے ذریعے جہاز کو چھوڑنا ہوتا ہے اور لائف رافٹ یا لائف بورڈ میں بیٹھ کے ہم نے چلے جانا ہوتا ہے جہاز سے دور اگر خدا نہ خاصتہ فائر ہوئی ہے یا فلڈنگ ہوئی ہے یا آنڈی توفان کی صورت میں جہاز ڈوبنے والا ہے بلکل ہی بے کابو ہو چکا ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اس صورت میں یہ جو ابنڈن شپ سٹیشن ہے اس کے لیے جو کریوز ہیں وہ نکلتے ہیں اور پھر اپنے اپنے نامینیٹڈ لائف رافٹ یا لائف بورڈ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور سپیشلی میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ لائف جیکٹ جو ہے لائف جیکٹ ہر کریوز نے پھینا ہوا ہوتا ہے 24 ہور شپ کے اوپر اگر وہ سویا ہوا ہے اپنی واجش یا ڈیوٹی ٹائم پورا کر کے تو اس کے تکیے کے نیچے پڑا ہوتا ہے لائف جیکٹ ان کے اصاف اینی امرجنسی اگر ابنڈن شپ سٹیشن یا امرجنسی سٹیشن یا کوئی بھی کال ہو جاتی ہے اگر ڈریل کی بھی کال ہوتی ہے تو اس نے یہ لائف جیکٹ پہن کے اپنے سٹیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے تو جو لائف بورڈز ہیں یا لائف رافٹز ہیں اس کے اندر 20 سے 25 بندوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور جو ہمارے مرچنٹ شپس ہوتے ہیں نارملی ان کے اوپر 25 to 30 پرسنز جو ہے وہ ہوتے ہیں آن بورڈ تو لہٰذا ان کے لئے ایک لائف بورڈ یا ایک ہی لائف رافٹ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی لائف بورڈ ہوتی ہے مرچنٹ شپ کے اوپر لیکن جو نیول شپس ہوتے ہیں ان کے اوپر لائف بورڈز کی تعداد بھی زیادہ ہوگی کم سے کم دو یا تین یا چار لائف بورڈز ہوں گی اسی طریقے سے جو لائف رافٹز ہیں وہ بھی چار یا چھے یا دس اس حساب سے کونٹیٹی میں اوپر ویدر ڈیک کے اوپر رکھی جاتی ہے ان کے اصاف امرجنسی یا ابنڈنشپ سٹیشن جو ہے پھر اس کو لائف بورڈز کو یا لائف رافٹ کو جو ہے بروی کار لائے جاتا ہے اور ان کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو ابنڈنشپ کی ایکسرسائز ہے یہ ہاربر میں پریکٹیکلی سمندر میں جمپ لگا کے بھی تین منتلی یا سکس منتلی اس طریقے سے جو ہے کنڈکٹ کی جاتی ہے واٹرلی یا سکس منتلی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاربر میں جو پریکٹس ہوتی ہے ابنڈنشپ سٹیشن کی تو اس سے ان کی مزید جو ہے وہ جو سٹیمنین کا ہوتا ہے کریوز کا وہ بڑھتا ہے یعنی اگر خدا نہ خاصتہ ہمیں ابنڈنشپ کرنا پڑ جائے یعنی ابنڈنشپ کا مطلب ہے جہاز کو چھوڑنا تو ابنڈنشپ سٹیشن کی ابنڈنشپ کال کی صورت میں اگر ابنڈنشپ کال ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے اپنے امرجنسی سٹیشن پہ پہنچنا ہے اور امرجنسی سٹیشن پہ ہم نے اپنی اپنی لائف رافٹ یا لائف بوٹ میں جا کے بیٹنا ہوتا ہے لیکن یہ جو لائف بوٹ یا لائف رافٹ ہوتی ہیں یہ ان کو اوپر جہاز سے نیچے پانی میں گرائے جاتا ہے اور پھر آپ نے جو کریوز ہوتے ہیں انہوں نے اوپر ویدر ڈیک سے جمپ کرنا ہوتا ہے سمندر میں اور پھر سویمنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنے لائف رافٹ میں جا کے بیٹنا ہوتا ہے مطلب یہ کہ اوپر سے آپ لائف رافٹ میں نہیں بیٹ سکتے کیونکہ اس کے اندر ہوا نہیں ہوتی جیسے آپ اس کو لور کرتے ہیں سمندر میں گراتے ہیں تو اس کا اپنے ایک اٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے اس کی طروس میں ہوا بر جاتی ہے اور پھر آپ نے وہاں پہ جمپ کر کے لائف رافٹ میں پہنچنا ہے اور جو لائف بوٹس ہیں اس کا جو انجن ہے وہ بھی جیسے اس کو لور کیا جاتا ہے پھر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے ہر لائف رافٹ کا یا لائف بوٹ کا ایک سینئر جیسے کہ جہاز کے کیپٹن ہوتا ہے سب سے سینئر تو ان کا بھی ایک سینئر منتخب کیا جاتا ہے سینئرٹی وائز جی کہ تو اگر کسی کو کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ